دوستو نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں پول ٹاک میں حسن توز پانڈے لگتار تینہ ڈابی کی شادی کی چرچہ ہے اور اسی چرچے کے بیچ میں ایک اور ادھکاری ہیں جن کی لگتار چرچہ ہوتی ہے ان کا نام ہے اتہار آمیر آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے سوچ رہے ہوں گے کہ لگتار اتہار آمیر یا پردیپ اٹینہ کے خبریں ہم کیوں دکھا رہے ہیں دردار لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اتہار آمیر کیا کر رہے ہیں اس سمیں تینہ ڈابی کیا کر رہی ہیں جیسے کہ شادی کی تاریخیں نزدیک آ رہی ہیں آپ کو یاد ہوگا تینہ کا ہر ایک قدم چرچہ میں رہتا رہا ہے ادھکاری پہلے ہیں لیکن بعد میں وہ ایک پاپولر پرسنالٹی ہیں جس کو لوگ دیکھنا جاننا ان کے ہر باتوں کو سمجھ کرتے ہیں تو ہاتھ ہم بتاتے ہیں کہ تینہ ڈابی بھلے ادھر انسٹاگرام فیوٹر سے گائب ہو گئی ہوں نظارت ہو گئی ہوں ڈیلیٹ کر دی ہوں لیکن اتہار آمیر اس خبری دے رہے ہیں اور آنندی دکھ رہے ہیں لگتار وہ ایک ایسا ویڈیو ایک ایسا فوٹو ہے جو سب ہی چرچہ کر رہے ہیں اور کسی سے میں بات کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ اتہار آمیر اپنی کام کے وجہ سے لگتار چرچہ میں آ رہے ہیں اور وہ چرچہ کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بار دو دسکوں میں یا کہہ لیجئے اتحاسک یہ پہل ہے منو سنہا دوارہ جو پراج پال ہیں جمعیون کسمیر کے وہاں پر ڈل جھیل کی صفائی ہو رہی ہے اور اس کا نام اتھواس دیا گیا اس پریاز کا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہاتھ ملانا اور اس کی پہل میں جو صفائی ہو رہے ہیں ڈل جھیل کی اس میں سب سے بڑا یوگدان اتہار آمیر کا ہے اسی نگر کے مونسپل کارلپویشن میں ہیں اور اس میں جو فوٹو ان کو ٹیک کیا گیا ہے جس میں ایک ناؤ ہے اس میں اتہار آمیر ہیں آگے منو سنہا ہیں تمام اس میں ادھکاری ہیں اس میں بسی بھٹ بھی ہیں تمام لوگ ہیں اس میں اب آپ کہہ رہے ہیں گی اس فوٹو کا اس خبر سے کیا کنیکشن ہے یہ جب من میں سوال آ رہا ہوگا اور یہ پوچھا جاتا ہے کہ آخر کیوں یہ ویڈیو بنایا گیا ہوگا اس کی وجہ کیا ہوگی درسک کنیکشن اس لیے ہوتا ہے کل سے میں نے کئی سارے کمنٹ پڑھے لوگ کہہ رہے تھے کہ اپنے کام کی وجہ سے ادھکاریوں کو سامنے آنا چاہیے نہ کی نام نہ کی اپنے پد کی وجہ سے تو اتہار آم انہوں کا کوئی ایسا کام نہیں دیکھا گیا جس سے وہ چرچہ میں رہے ہوں لیکن جب سے وہ قسمی سرنگر ان علاقوں میں گئے ہیں اور جب سے شادی کی چرچہ ہوئی ہے ٹینا ڈابی کے تب سے زیادہ سوشل میڈیا پر ان کی ایکیوٹی دیکھنے کو ملنے لگی ہے تو ان کا کام ہی ہے آج ان کے کام کو اپراجی پال موپر سنسنی کر رہے ہیں انہیں تمام جگہوں پر دیکھا جا رہا ہے جب ایسے میں جب یہاں پر ان کی پورپتنی اور جو ٹینا ڈابی ہیں وہ نظارت ہو گئی ہوں اس وقت میڈیا چھوڑ کر کے ان کے شادی کے ڈیٹ نزدیک آ رہی ہے لگتار اور جب ان کی شادی ہوئی تھی تو اس سمیں بہت اچھا میں تھے وہ دونوں وہ دونوں جوڑے اور اس سمیں بھی لوگ سرچ کر رہے ہیں کی ورڈ سے دیکھا جا رہا ہے تاہر آمیر پردی پمارے اور جن ڈابی کا سرچ خوب ہو رہا گوگل پر اس لئے اس ویڈیو کو بنانے کا پیاس میں اس لئے کرتا ہوں مجھے بہت آوشکتہ اس کی نہیں رہتی ہے کہ کسی کے پرسنل لائف کو بہت دکھایا جائے لیکن پھلہ حال گھٹناوں کا جو کرم ہوتا ہے گھٹناوں کو جو کنیکشن ہوتا ہے اس پر اس طرح کی چیزے دیکھنے کو ملتی ہے لگتار جو کمنٹ لوگ کیا رہے ہیں ان کو اپ ڈیٹ چاہیے ان کی اپ ڈیٹ کی وجہ سے اس طرح کی خبروں کو بنایا جاتا ہے اس میں کہیں بھی کوئی نہ فرجی ہے نہ فیک ہے اور نہیں کہیں کوئی اس میں کسی کے نجی جیون کی نجیتہ کا حنن کیا جا رہا ہے تھامنیل میں آپ دیکھیں گے دکھی اور آنند اس میں کوئی دکھ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے ٹوٹر پر انسٹاگرام پر فیس بک سے گائب ہو گئی ہیں اسے لوگ پریشان میں سمجھ رہے ہیں اور دوسری طرف جہاں آتاہر آمید ڈلزیر میں آنند لے رہے ہیں اس بات کی بھی چرچہ ہو رہی کیونکہ وہ کام ہم میں اپنے لگے ہوئے ہیں اور ان کے کام کے بیسے ہم کی چرچہ ہو رہی کسمیر میں بیٹھے ہوئے بکتی کی چرچہ پورے بھارت میں ہو رہی ہے اور تمام لوگ ان کو سرچ کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پول ٹاک لگاتا ہے اسے بیٹ پھانے کے چاہے سبسکرائب کوئنا نئے بھولیے کا دھنیے بات جائیں جب آ رہے ہیں